یہ خبر بھارت سے ہے بھارت کے اندر ہے جو مودی سے بھی بڑا دہشتگرد ہے یوگی عدت یعنات ہے جو ریاست یوپی کا وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں دوسری مرتبہ وہ ریاست یوپی کا وزیر اعلیٰ بن گیا ہے چیہاں ناظرین کام خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ریاست یوپی کے اندر ہے یوگی عدت یعنات کے دوسری مرتبہ وزیر اعلیٰ بننے کی تقریب منقید ہوئی ہے جس میں ستر ہزار کے قریب لوگوں نے شرکت کی ہے اور یوپی کے یوگی عدت یعنات نے دعویٰ کیا ہے کہ اب بھارت کو ہندو دیش بنایا جائے گا ہندو راشتر بنایا جائے گا آپ آج سے دس پندرہ سال پیچھے چلے جائیں مسلمان زیادہ طاقت میں تھے بھارت کے اندر مسلمانوں کے پاس اختیارات بھی ہوتے تھے مسلمانوں کو کسی حد تک نوکریوں میں بھی شامل کیا جاتا تھا لیکن مودی دہشتگرد کے پچھلے سات آٹھ سال کے اندر مسلمانوں کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے بلکہ بھارت کی دہشتگرد مودی حکومت کے بیجی پی کے جو وزراء ہیں ان کے ذریعے سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ دوہزار چوبیس سے پہلے بھارت پاکستان سے آزاد کشمیر بھی چھین لے گا اور بھارت پاکستان سے گلگت پلتستان بھی چھین لے گا اور مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی بھارت پاکستان کے خلاف ایسے اقدامات کرے گا کہ پاکستان کبھی مقبوضہ کشمیر کا نام بھی نہیں لے گا شہن سوکت ہے آپ سب کا دیت اتھیا نیوز میں ساتھیوں جب سے اتر پردیش میں ہم دیکھ رہے ہیں دوبارہ سی سپت گرہنٹ سمارو ہوا ہے یوگی عزتنا جی کا اسی کے بعد سے برابر طور پر جو ہے وہ پاکستانی میڈیا میں ایک بھینک خوف کا منظر ہے ایک ڈر کا محول جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہمیں نظر آ رہا ہے جب سے کیونکہ ابھی صحیح نہیں اگر ہم دیکھے چوناؤں کے پہلے سے بھی یہی محول تھا کہ اگر جیت گئے تب کیا ہوگا تب تو ایسا ایسا محول ہو جائے گا ہندو تو کی آندھی آ جائے گی اتنا مشکل ہو جائے گا یہ ہو جائے گا نہیں جیتنا چاہیے کوئی جیت جائے اوویشن کانگریس سپا بسپا کوئی بھی جیت جائے لیکن کو نہیں جیتنا چاہیے پھر تو ہندوستان رکے گئے نہیں یہ وہ ایسی ایسی بات جو تھی چوناؤں سے پہلے ٹائم پہ ہم دیکھتے تھے اب تو جو ہے وہ بمپر میجورٹی کے ساتھ میں سکرہ بن گئی ہے تو اس کے بعد تو اور بھی خوف بڑھ گیا پوری جیس کے او طرح ہم چلتے ہیں آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بھائے لیکن دبا لیں یو پی یہ وہ ریاست ہے بھارت کی جہاں پر سب سے زیادہ مسلمان بستے ہیں تقریباً پانچ سے چھے کروڑ مسلمان ہیں اور ریاست یو پی کے اندر سب سے زیادہ مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے یہاں پر بابری مسجد کو شہید کیا گیا یہاں پر شاہی عیدگاہ مسجد کو کرانے کے لئے مہم چل رہی ہے جیسا کہ ہجاب کے مسئلے کو لے کر ہے جیسا کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی ہے بائیکارٹ کا معاملہ ہے جو بھارت کے اندر جاری ہے لہٰذا بھارت کے مسلمانوں کو جاگ جانا چاہیے بیدار ہو جانا چاہیے ان کے گھروں پر جو ریاست ہے وہ قبضہ کر رہی ہے یعنی مسلمانوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے گھروں کی دستاویزات دیں حالانکہ مسلمان یہاں پر سال ہا سال سے آباد ہیں ستر ستر سال سے آباد ہیں پرانے زمانے کی دستاویزات ان سے مانگی جا رہی ہیں اور اگر کسی کے پاس کوئی دستاویز نہ ہو تو ان کے گھروں کو ضبط کر لیا جاتا ہے قبضہ کر لیا جاتا ہے اور زبردستی مسلمان لڑکیوں کے برکے بھی اتروائے جا رہے ہیں ان کو گویا ننگا کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف ہندو انتہا پسندوں کے جتھے مختلف کالیجز کے سامنے یونیورسٹیوں کے سامنے روزانہ جمع ہو رہے ہیں تاکہ کوئی بھی باہجاب لڑکی اگر کالیج کے اندر داخل ہونے پائے تو اسے روکا جائے یہاں تک کہ ناظرکام مودی دہشتگرد کی حکومت نے اب پولیس کو بھی یہ ہدایات کر دی ہیں کہ کالیجز کے باہر پولیس کھڑی ہو جائے تاکہ مسلمان لڑکیوں کو ہجاب کے ساتھ داخلے سے روکا جائے ناظرکام اس وقت بھارت کی ریاست کرناٹکہ کے بعد گجرات کے اندر ہرجانہ کے اندر یوپی کے اندر اور دلی تک کے اور دیگر جو بڑے شہر ہیں بڑی ریاستیں ہیں وہاں بھی ہندووں کے جو دجتھے ہیں وہ ہندو جو مودی کے تربیت یافتہ آر ایس ایس کے گنڈے ہیں دہشتگرد ہیں ان کے ذریعے سے مسلمانوں کو یہ مہم چلائی جا رہی ہے ناظرکام دوہزار چوبیس سے پہلے مودی دہشتگرد کی حکومتیں کئی بڑے منصوبیں پورا کرنا چاہتی ہے مسلمانوں کے خلاف نئے قوانین لانا چاہتی ہے جیسا کہ آپ نے ہجاب کا مسئلہ دیکھ لیسی طرح سے ناظرکام بھارت کے اندر مسلمانوں سے ان کی تاریخی مسجدیں چھینی جا رہی ہیں یوپی کے اندر مطورہ میں شاہی عیدگاہ مسجد کو ختم کرنے کے لیے بابری مسجد کی طرح جو کوٹ ہے عدالت ہے اس میں کیس چلایا جا رہا ہے جامعہ مسجد دلی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہندو منصوبے بنا رہے ہیں اسی طرح سے ناظرکام بھارت کی اندر مسلمانوں کے خلاف جو شہریت قانون ہے جس کے اندر مسلمانوں سے ان کی شناخت مانگی جا رہی ہے کہ آیا واقعی تم بھارت کے شہری ہو ثبوت دو دستاویزات دو جسے این آر سی سی اے اے کہا جاتا ہے اس کو دوبارہ سے بھارت کی جیلو میں سب سے زیادہ مسلمانوں کو بھر کر رکھا ہوا ہے ناظرکام دکشمیر فائلز کے نام سے جو بھارت کے اندر متنازع فلم بنائی گئی ہے جو دہشت گردی پر مبنی فلم بنائی گئی ہے جس کے اندر مسلمانوں کو قاتل اور دہشت کا ثابت کیا گیا ہے اس کا رد عمل آنا شروع ہو چکے ہیں اور اس کے رد عمل میں ہندو انتہا پسند دنگے فسادات کے لیے آوازیں لگا رہے ہیں دنگے فسادات کے لیے اتحاد کر رہے ہیں آپ آج سے دس پندرہ سال پیچھے چلے جائیں مسلمان زیادہ طاقت میں تھے بھارت کے اندر مسلمانوں کے پاس اختیارات بھی ہوتے تھے مسلمانوں کو کسی حد تک نوکریوں میں بھی شامل کر جاتا تھا لیکن مودی دہشت گرد کے پچھلے سات آٹھ سال کے اندر مسلمانوں کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے اور مودی دہشت گرد جس طرح سے دھاندلی کے ذریعے سے کرپشن کے ذریعے سے الیکشن جیتا جا رہا ہے اور جس طرح سے مودی کی حکومتیں زبردستی لوگوں کو خرید کر جو مختلف ریاستوں میں حکومتیں بنا رہی ہیں اس سے لگ یہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے اس طرح کے منصوبے بنیں گے اس طرح کے قوانین بنائے جائیں گے بلکہ بھارت کی دہشت گرد مودی حکومت کے بی ای پی کے جو وزراء ہیں ان کے ذریعے سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ دوہزار چوبیس سے پہلے بھارت پاکستان سے آزاد کشمیر بھی چھیل لے گا اور بھارت پاکستان سے گلگت پلتستان بھی چھیل لے گا اور مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی بھارت پاکستان کے خلاف ایسے اقدامات کرے گا کہ پاکستان کبھی مقبوضہ کشمیر کا نام بھی نہیں لے گا بی جے پی آر ایس ایس کے گنڈے متحد ہو چکے ہیں لہٰذا نازی کام یہ وقت ہے بھارت کے مسلمانوں کے جاکنے کا یہ وقت ہے بھارت کے مسلمانوں کا غزوہ ہند شروع کرنے کا یہ وقت ہے بھارت کے مسلمانوں کی آزادی کا اور یہ وقت ہے بھارت کے مسلمانوں کے تلواریں اٹھانے ہتیار اٹھانے کا اور جہاد شروع کرنے کا یوگی عدیتیانات مکرو شکل اگر کہہ دوں دیکھیں ذرا اس کی شکل مکرو شکل کا یہ شخص جس کا نام یوگی عدیتیان نات ہے یوگی عدیتیان نات جو ہیں اس وقت جو چیف منسٹر ہیں یو پی کے وہ ہم سب جانتے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور وہ بہرحال کوشش تو پوری کر رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو فیوچر میں پرائم منسٹر موڈی کا جانشین بھی دیکھ رہے ہیں آپ نے کچھ عرصے پہلے بھارت کے اندر دھرم سنست کی بات سنی ہوگی کہ مذہبی گیدری ہوتی ہے ہندو پندت جمع ہوتے ہیں مسلمانوں کے خلاف اتحاد ہوتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف بقائدہ یہ جو حلف ہیں وہ لیے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کا بائیک آٹ کیا جائے گا مسلمانوں سے خرید و فروخت نہیں کی جائے گی مسلمانوں کے خلاف ہتیار رکھے جائیں گے مسلمانوں کی جو مذہبی عبادت گاہیں ہیں مسجدیں ہیں ان میں مسلمانوں کو جانے سے روکا جائے گا مسلمانوں کو اور مسلمان بچیوں کو لڑکوں کو قرآن پاک کی جگہ گیتہ پڑھانے کی منظوری دی جا رہی ہے اور یہ تاسہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ بھارت کے اندر بھگوت گیتہ نامی جو کتاب ہے اس کو پڑھانے کا منصوبات سامنے آئے ہیں اور یہ ریاست کرناٹکہ اور گجرات کے اندر سامنے آئے ہیں ابتدائی سطح پر اور پھر یہ پورے بھارت کے اندر اس کو نافذ کیا جائے گا آپ جانتے ہیں جی شریر رام کے نعرے پر بھارت کے لوگوں کو مجبور مسلمانوں کو مجبور کیا جاتے ہیں اب یہ ہندو مذہب ہے ایک طرح سے اور ہندووں کا یہ اپنا یہ ان کے اپنے مذہب کے اندر یہ چیز ضروری ہے تو یہ مسلمانوں پر لاگو کی جا رہی ہے ساتھیوں جو چیز برداشت نہیں ہوتی ہے پاکستانی میڈیا سے سب سے پہلی چیز تو باقی سب تو ہم بات کو چھوڑی دیں وہ جو خوف ہے وہ تو ہے ہی لیکن جس طریقے سے ہم دیکھیں ان کی جتنی پوری دیش کی آوادی ہے اس سے لگ بھگ برابر یا سلائٹلی زیادہ ہی آوادی والا راج ہے تو اس میں ان کے دیش میں آپ یہ دیکھو ہر پانچ سال میں کوئی بھی آج تک ان کا ایک پردان منتری ہے ایسا نہیں رہا جس نے اپنے پانچ سال پورے کیے ہوں بلکہ ساڑھے چار سال بھی کوئی پورے نہیں کر پایا پانچ سال تو بہت دور کی بات ہے اور ہندوستان میں برابر بیتنی بمپر میجارٹی سے جو ہے وہ جیت کر کے بار 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 بی جی پی آ رہی ہے الگ الگ راجوں میں آ رہی ہے ایک سٹیٹ کی دبات آپ چھوڑی دیں چھوڑا چناؤں ہو بڑا چناؤں ہو لوگ سبھا راج سبھا نگر نکائے لوکل وڈی سب میں برابر بمپر جیت ملتی ہی چلی جا رہی ہے چودہ سے اب تک ہم دیکھیں جو یہ آٹھ در کا سفر ہے اس میں ایسا رہی ہے اس کی ویسے ہی جو ہے وہ نیندیں اڑی ہوئی ہیں اور یہ ایک ریکارڈ بھی ہے کہ اتنے بڑے پردیش میں پہلی بار کوئی سی ایم ہے جس نے پانچ سال پورے کی یہ اس کے بات سے دوبار ہے لیکٹ ہو کر کیا ہے اچھا ان سب کے بات سے ان کے دیش میں دیکھو کس طریقے سے مار کاٹ مچی ہوئی ہے پورا ایک دم مطلب جس کو کتنے حدے پار ہو رکھی ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو نہ ہوئی ہو ان کے دیش میں سبتہ کے لیے امران خان اپنے لاکھوں کی ریلیاں کر رہا ہے سامنے سے ایسی سی دھمکیاں آ رہی ہیں کہ ڈنڈا بردار فوج آئے گی یہ آئیں گے وہ آئیں گے اور یہاں پہ دیکھو کتنی کمفرٹیبلی چناؤ ہو جاتا ہے لیکن ان سب کے بیچ میں ایک بات ہے اس کو ہمیں ایسا کنٹری ہمیں شرمسار کرنے لی بات ہو سکتی ہے لگھونی بھی چاہیے کہ آپ دیکھو انڈیا میں اترپدیش کی سیدھی طور پر ہم بات کریں تو جس طریقے سے چناؤ جو پارٹی ہاری اس کے ادھیاک سے لے گر چھوٹے ویدھاک تک جتنے ہارے سب کی طرف سے ایک ہی بات ایک ہی سور میں بولتے چلے گئے کہ بھائی ایوی ایم ہے ہر طرح سے ایوی ایم ہے دن رات ایوی ایم ہے یہی بول بول کے تب ہی آپ دیکھو نہ صرف پاکستانی میڈیا بلکہ اور بھی جو ویدیشی میڈیا ہے وہاں بر بھی یہی چیزیں بار 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 چل رہی ہے اور باقاعدہ کوڈ کر کے چل رہی کہ بھائی لیڈر آف اپوزیشن اتنی بڑی پارٹی کا ادھیاک اس نے ایسے سے ہلجام لگایا جو جیت گئے جتنے ان کے جیتے ہیں تقریون 125 جیتے ہیں وہ سب تو بڑا خوشی سے ناج گا رہے ہیں جو ہار گیا ایسی دے ایوی ایم ہے جو ہار گیا ایسی دے ایوی ایم ہے تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں چلو چناؤں ہوتا ہے حتیب اس سے کچھ مل تو گیا نہیں اتنا ہی ہے انہوں نے ہیک ہیک چلائے لیا ایسے کچھ مل تو گیا نہیں جہاں تھے وہیں رہے تو اس کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے تھا تو شاید دنیا بھر میں اتنی ایسا کنٹری کی بیزتی نہ ہوتی پھر یہ کہتے ہیں ہماری دیش بکتی پر شک کیوں کرتے ہو بیرال آپ کیا رائے آپ نیچے کنٹ کریں بتائیے ملتے ہیں آپ جانبیل ویڈیوز میں تب تک کلیے جہن